بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کراچی میں جو بم دھماکہ ہوا اس میں پولیس والے شہید ہوئے ہیں اس کی فاتح خانی کیا جا آپ لوگوں نے بلکل کیا جی آج ہمارے بہت سارے علماء بھی کراچی میں شہید ہوئے بہت سارے عوام الناس بھی ہوئے تو سب کے لیے بقیدہ فاتح خانی کی بسا یہ تنقید آئی ہے کہ وہاں پہ جو شہید پولیس والے ہیں ان کے لیے نہیں نہیں آپ نکالیں اب جتنے لوگ اس ملک میں ان دیروں میں یا اس سے پہلے دہشت گردی کی نظر ہوئے ہیں سب کے لیے فاتح خانی کی نکالیں اب دیکھیں آج آؤٹ کم کیا ہے دیکھئے میں گزارش کروں یہ پاکستان کے تمام مقاتبِ فکر کے علماء جو ہیں اور مشایخ جو ہیں آپ دیکھیں ایک طرح مولانا نورانی کا صاحب زیادہ بیٹھا تھا ایک طرح منور حسن صاحب بیٹھے تھے مولانا ڈاکٹر مفتی شیر علی شاہ صاحب مفتی حمید اللہ جان صاحب یہ ایسے بڑے بڑے قداور لوگ کاری دوار بہادر یہ لوگ تھے یہ سب بھی کٹھے ہوئے ایک نکتے بڑھ کہ خدا کے لیے امن کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھائی ہے پاکستان علامہ کونسل کا بھی اس میں شرکت کا ایک واحد نکتہ ہے کہ امن چاہیے اس قوم کو اس ملک کے بچوں کو خواہ وہ پولیس والا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے فوجی ہے وہ بھی میرا بھائی ہے عام آدمی ہے وہ بھی میرا بھائی ہے شیعہ ہے تب بھی میرا بھائی ہے سنی ہے تب بھی میرا بھائی ہے غیر مسلم ہے تب بھی میرا بھائی ہے وہ پاکستانی ہے ان سب کو امن چاہیے اس امن کے لیے آج ہم نے اپیل کی ہے کہ خدا کے لیے حکومت بھی اور طالبان بھی مہربانی کریں اور یہ جو سیز فائر ہے جنگ بندی ہے یہ فوری طور پر کر دی جائے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے بارہ تیرہ سالوں میں کہ کوئی مصبت اس سے پہلے مولانا فضل الرامان صاحب نے جرگہ بلایا تھا اس کو ساری قومی قیادت نے اس جرگے پر اعتماد کیا لیکن نہیں چل سکا کیوں نہیں چل سکا انہوں نے ہم جو ہاتھ میں ہم جانا چاہتے اس پراسس کی ہر کوئی حمایت کر رہا ہے اور اس پراسس کو آگے بڑھنا چاہیے امن آپ کو بھی چاہیے امن مجھے بھی چاہیے آپ کے ایکسپریس کے بشارے جو ورکر تھے وہ شہید کیے گئے دیکھ کیسا مصبت عمل چل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مذاکرہ شروع ہوئے ہیں لڑائی بڑھ گئی ہے دھماکے ہو رہے ہیں دیکھیں نا اس میں دو چیزیں ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا طرفہ کہ طالبان کاروائی بند کر دیں یا حکومت کاروائی بند کر دیں طالبان یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ مذاکرہ شروع ہوا ہے ما براہ عدالت ہمارے شاتھیوں کو قتل کر کر کے بوریوں میں بند کر کر کے سڑکوں میں پھینکا جا رہا ہے ان کا یہ کلیم ہے ان کا یہ دعویٰ ہے اس کی تردید یہ تصدیق حکومت نے کرنی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں کو دھماکے کی ہیں اور اس کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے ہم دونوں سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مذاکراتی کہاں مل رہی ہیں طالبان کاروائی یہ تو جنہوں خالد خوراسانی جو ہیں ان کا بھی بیان آیا انہوں نے بقاعدہ نام دیئے کہ پشاور میں حیات آباد میں ان کے ساتھیوں کو مار کر پھینکا جا رہا ہے اگر نہیں ہے تو گورمنٹ اس کی تردید کرے کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود امران صاحب میرا پشاور اور حیات آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کراچی کے اندر ساتھیوں کو دیکھیں یہ ان کا موقف ہے دوسرا وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے جنگ بندی نہیں کی ہم کہتے ہیں کہ جناب بات سنیں مہربانی آپ کریں آپ نے مصبت جواب دیا جو کمیٹی گئی تھی اور میں نے آج دونوں کمیٹی کے عراقین سے بڑی تفصیل سے پہلے بھی میری بات ہوئی آج بالمشافہ ملاقات میں بھی ساری بات ہوئی بولنا سمیل حق صاحب سے بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی اور جو حکومتی کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی میں رابطے میں ہوں امران صاحب مجھے ایک امید ہے جسے کہتے ہیں نا خوب ہم تو اس کو لے کے چلے ہیں کہ اللہ کرے امن آ جائے اور باقی اپریشن لڑائی جگڑا وہ تو پہلے ہی چل رہا ہے خون تو پہلے ہی بیہ رہا ہے آج ہمارا ایک نکاتی ایجندہ تھا کہ وزیرستان کا بچہ ہو یا لاہور کا بچہ ہو پشاور کا بچہ ہو یا کراچی کا بچہ ہو سب کا خون سرخی ہے اور یہ پاکستانی قوم کے بچے ہیں اس پاکستانی قوم کے بچوں کو اب مزید ان کا خون نہ بہایا جائے ہم ہاتھ جوڑ کے طالبان سے بھی کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے حکومت سے بھی کہتے ہیں ہم نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ طالبان کے ساتھ ہیں ہم تو امن کے ساتھ ہیں جو امن کے لیے آگے بڑے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے خواہ وہ کوئی بھی ہو ویسے آپ ہمیشہ سے ہی امن کے ساتھ ہیں کبھی اس طرف آپ نہیں ہوئے نہیں بلکل نہیں ہوئے آسمہ ارباب علمگیر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور ابھی زہیم قادری صاحب نے بھی یہاں جوائن کر لیا ہے مسلم لیگ نون سے تعلق ہے پاکستان پیپس پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں آسمہ ارباب علمگیر صاحبہ آسمہ صاحبہ آج بلاول فٹو زرداری صاحبہ صاحب نے آج بڑی زبردست آج تقریر کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں طالبان کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمیں نہیں چلا سکتے اور جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ان الفاظ سے میں یہاں گریز کر رہا ہوں تو پیپس پارٹی ایک طرف پارلیمنٹ میں کچھ اور ہے وہاں بلاول فٹو زرداری صاحب بولتے ہیں کچھ اور ہے آپ اون کس کو کرتے ہیں کس پوائنٹ آف ویو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران صاحب پاکستان پیپس پارٹی اون کرتی ہے پاکستان کو پاکستان کے شہریوں کو پاکستان میں امن کو پاکستان میں ترقی کو پاکستان میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی اور بلاول بھٹو صاحب کی ہسٹری کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے آج بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ بالکل کلیر ہے لیکن آج یہاں پر بات ہو رہی ہے پیس ٹاکس کی اور امن کی تو ہم نے ہمیشہ امن کی حمایت کی ہے ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کا سپورٹ کیا ہے امن میں ہم نے ہمیشہ پیس ٹاکس کی حمایت کی ہے سپورٹ کیا ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ یہ ٹاکس جو ہے یا یہ امن کی مشاورت جو ہے یہ شروع میں ہی فیل ہو چکی ہے یہ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے لیکن جس طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرف یہ یہ مشاورت جا رہی ہے نہیں میں اگر آپ سے یہ سمپل پوچھوں میں اگر آپ آسمہ اگر میں آپ سے صرف یہ پوچھوں کہ اس مذاکراتی عمل میں سے پیپلز پارٹی کو اب یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں نکلے گا تو کلیر کریں آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں نکلے گا یا کچھ چانس ہے دیکھیں چانس کس کس کسٹ پر ہے آج پاکستان کس دو راہے پر کھڑا ہوا ہے اور پاکستان میں جو اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں اور پاکستان میں آج ہم دنیا کے واحد ملک ہیں کہ کہ ہم اس قسم کے ٹاکس پر جا رہے ہیں کہ پاکستان ایک طرف پر ایک نیوکلئر پاور ہے پاکستان ایک بہت بڑی جمہوری ریاست ہے تو مطلب ہمیں یہ بھی تو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ٹاکس کس طرف جا رہے ہیں اور ٹاکس کس بنیادوں پر ہو رہے ہیں اور ٹاکس کا جو دھانچہ ہے اور ٹاکس میں جو ان کے گفتو شنید ہے اور ان کے بہت سے پہلو ہے اور ان کا بہت سا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے تو کلیر کرے ہیں آپ اپنا سٹانس تو کلیر کریں گے کوئی انیس سو سنٹالیس میں ہم نہیں کڑے ہوئے اور میرے خیال میں جو لوگ ٹاکس کر بھی رہے ہیں ان کو بھی پتائے کہ دوہزار چودہ میں اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا جی ٹھیک ہے چلیں ایک بیک لے لیتے ہیں ناظرین ایک بیک مجھے لینی ہے میرے پاس مناظر ہیں آپ کو دکھانے کے لیے اور جب میں وہ مناظر آپ کو دکھاؤں گا تو اس کے اوپر مجھے آپ سے کچھ بڑی سیٹی سیٹی باتیں کرنی مجھے پتا ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے اور ناراض کی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جو ناراض ہوتا ہے وہ ناراض ہو جائے لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا ویجلز اور اصل تصویر آپ کو دکھاؤں گا آج جو ورلڈ ریکارڈ بنا ہے اس حوالے سے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ویلکم بیک ناظرین جی زہیم قادری صاحب اسی پہ کمنٹ کرتے ہیں آپ آسمار باب عالمگیر صاحبہ کریں اب نہیں نکلتا ہے اس میں سے کچھ دیکھیں عمران صاحب میں چھوٹی سی باتیں کرس کروں کہ ڈائلوگ کوئی وانڈے ایونٹ نہیں ہے یہ پروسس ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے تمام سورشیں جتنے بھی ملکوں میں جاری ہو ساری نہیں سب نے دیکھا کہ ایونچلی بلکہ جب وہ سورش ہو بھی رہی تھی یا جنگ ہو بھی رہی تھی تو ملک اور متحارب پارٹیز جو تھی وہ ڈائلوگ میں تھی تو ایک تو اس کو وانڈے ایونٹ نہ سمجھا جائے this is not an event this is a process اور اس پروسس کی کامیابی ہی امن کی زمانت ہے میں بتا دوں آپ کو دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ میں سوات ٹائپ کسی مہدے کا ذکر کروں یا کسی اور لڑائی کی بات کروں میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آج پروسس کو چلنے دیں یہ پروسس جیسے جیسے چلتا جائے گا وہ اپنی منزل خود بخود جو ہے وہ تلاش کرتا چلا جائے گا کیونکہ جنگ ہم کر چکے ہیں امنان صاحب اور سوائے خون کے جس طرح حضرت نے بھی فرمایا دونوں طرف سے اور کچھ نہیں ملا دیکھیں ایک چیز آنے دیکھیں اب یہ اس کے پیچھے نیم قادری صاحب ادھر میری طرح مت ہو جاؤں اس کے پیچھے کہیں یہ خوف تو نہیں ہے آپ کی حکومت کا جو جملہ میاں صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا اور عمران خان صاحب نے میڈیا کو بتا دیا کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر لڑائی ہوئی تو چالیس پیسد چانسز ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے یہ فوج کامیاب ہوگی اب فوج کو فوج نے اتنا اچھا انیلسز نہیں کی اتنا آپ لوگوں نے کر لیا ہے عمران صاحب نے یہ بات میرے خیال میں میاں صاحب کے حوالے سے نہیں کی عامی چیف کے حوالے سے کی ہے نہیں میاں صاحب کے حوالے سے ایک تو یہ ایک کلاسیفائیڈ انفرمیشن تھی ایک سٹیٹ سیکرٹ جو بھی گفتگو تھی اور وہ ان ریویل نہیں کی گئی تھی کہا تھا خان صاحب نے اس کے بارے میں بات کر رہا میرے خیال میں بڑی ہی امیچور میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں میں نہیں مانتا اس بات پاکستان کی فوج دنیا کی چھٹی بہترین بڑی فوج کہ ہونے کے باوجود دنیا کی بہترین فوج بھی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ کر رہے میں ناکام رہے گی تو میں آئے وہ ڈھنبلی ڈسگری یہ ایک سٹیٹ ہے انپلٹریشن یقیناً ایک ایک فنومنہ ہے لیکن سٹیٹ جو ہے اس کی طاقت اور اس کی مائٹ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹڈاون کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے مین خان صاحب کی میں نہیں سمجھتا ایز ای پاکستانی کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کی حکومت اتنی کمزور ہے یا کبھی تھی کبھی بھی نہیں تھی کہ وہ اس منس کو کاؤنٹڈاون یا کنفرنٹ نہ کرسکے لیکن جو دسکشن جو دسکشن ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ پیس پروسس کی ہے امران پیس پروسس اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر نکتہ لے لیں پہلے آتمر باب صاحبہ کرنے جی بولی آتمر جی جی میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ کیا یہاں پر یہ سوال اڑتا ہے کیا امران خان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب انہوں نے ایک پرسنٹیج لگایا اپنی افواج کا اور اپنے سابق آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ فورٹی پرسنٹ تو کیا یہ ایک دیلبرٹ سٹیٹمنٹ ہے یا یہ کسی طرف ان کا کوئی سگنل ہے یا کسی طرف کوئی اشارہ ہے یا کسی کو کچھ کسی کو کوئی کوئی ویلکم سٹیٹمنٹ ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد آج نیوز اخبار میں ہم نے دیکھا کہ شعباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے شعباز ملٹری بلوکنگ پارک انڈیا ٹریڈ تو اگر ایک سٹنگ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ایسے بیان دے تو یہ پاکستان کے ملٹری آج بولے بیانات ہیں ان کی بھی تدید آگی ہے حالت کہ ہمارا انڈیا نے انڈیا ٹریڈ کی حوالے سے تدید آگی ہے حالت یہ آپ کے میرے اخبار میں نہیں آیا ہے ایک نیوز اخبار میں آیا ہے تو کیا یہ اس وقت آپ کی ملٹی آپ کی ایجنسیز انڈرمائن نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی چھپی بھی ہے آج تدید وہ کہہ رہے ہیں تدید آگی اس سے پہلے بھی ایک بات کر دیتے ہیں پہلے امران خان نے بات کر دی انہوں نے تدید چھاپتی آپ لوگ بات کر دیتے ہیں آج آپ کی اپنی بات تکھڑے ہیں اگر پوئٹ سکورنگ آپ نے کرنی ہے تو جو تقابل ہے اس کو درست رکھئے جواب آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان صاحبہ پانچ سال آپ کی حکومت رہی اس پانچ سال میں بھی بھرودی برستہ رہا کوئی پھول نہیں برستے رہے آپ کے پاس سارا کچھ تھا آپ کر لیتے پھر اے پی سی ہوئی آپ نے منڈیٹ دیا کہ جناب مذاکرات کریں میں مانتا ہوں کہ چوئی نسار صاحب نے اس مذاکرات کو ایک ٹائم میں کھیل برا دیا تھا لیکن جب وزیر اعظم پاکستان خود روزانہ کی بنیاد پر اپنی کمیٹی سے پوچھ رہے ہیں اور جو طالبان نے کمیٹی بنائی جائے ملاقات نہیں کی ان سے بھی تک نہیں دیکھیں ملاقات کا ایک مطالبہ ہے لیکن ملاقات نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا اپنی کمیٹی سے رابطہ زیادہ اہم ہے طالبانی کمیٹی کے ساتھ اس لیے کہ طالبانی کمیٹی کے ساتھ تو حکومتی کمیٹی مل رہی ہے اور اب میں سمجھتا ہوں وہ موقع آیا ہے یہ انتحار ہے کہ امن کی طرف آگے بڑھا جائے آج جو کچھ بلاول صاحب نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو مشیر ہیں یا کوئی اڈوائزر ہیں ان کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ ان کے نانا نے کیا ہے اس ملک کے اندر وہ اس کے خلاب بھی چلے جائیں اور جو کچھ اس کے والد کے پانچ سال اور ان کی حکومت کرتی رہی وہ ان کے خلاب بھی چلے جائیں آجا چلیں ایک منٹ ایک منٹ میں یہ اس کے اوپر جواب لے لوں گا آسما صاحبہ سے لیکن پہلے میں یہ کیا آپ کا ترسیہ آپ صرف مفتی صاحب کو مجھے مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہے جمعیت علمہ السلام فضل ربان گروپ سے مفتی صاحب یہ جو پیس ٹاک ہو رہی ہیں اس کے اوپر جو تفسرہ آتا ہے اکثر اب تفسرہ یہ آتا ہے کہ اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے کسی بھی ایک گروپ کی اب یہ چالیس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ کی کبھی بات ہوتی ہے کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی کمزوری شو کر رہی ہے ریٹ آف دا گورمنٹ کہاں گئی اب تالبان کی طرف سے بھی اسی طرح کی بیانات آتے ہیں کہ جنگ ہوگی امن ہوگا کچھ بھی ہوگا ہمیں دونوں صورتیں قبول ہیں تو اس طرح کے بیانات میں اس پیس ٹاک کو یہ چلتے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزاروں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ عوام تک پہنچ جاتا ہے اور ساتھ امید رکھوں گا کہ آپ ٹائم دینے میں میرٹ کا خیار رکھیں گے جی بولیے پلی میں اقلی طور پر اس بات کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے تو ڈاکٹر اس کو نسخہ تجویز کرتا ہے اور جب وہ سمجھتا ہے پانچ چھ دنوں کے اندر کہ اس نسخے نے کوئی فائدہ نہیں دیا تو وہ نسخہ تبدیل کر لیتا ہے اور نسخے کی تبدیل کرنے پر کسی اقل مند آدمی نے آج تک کوئی اعتراض نہیں کیا میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے اور ہمیں نقصان ہوا ستر ارب ڈالر کا اور پچاس ہزار بے گناہ لوگ مارے گئے اب اس کے بعد ایک اور نسخہ ہے مذاکرات کا اس راسے سے تو پیس نہیں آئی وہاں سے آمن تو نہیں آیا اب ہم دوبارہ اس نسخے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں اب اگر ہم ایک اور نسخہ دیتے ہیں وہ مذاکرات والا اور اس سے اگر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سب لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا لیکن صاحب مذاکرات کا نسخہ تو سواہت آپریشن سے پہلے بھی استعمال ہوا تھا پاکستان پیس پارٹی ایک بڑی جماعت تو ہے میں عرض کروں میرے عرض کرنے میں مجھے ذرا موقع ملے تو ذرا صاحب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے زمینی سوال ہے ملے پاکستان پیس پارٹی ایک بڑی جماعت تو ہے امران ذرا میری بات ذرا فل سٹاپ تک نہیں چھوڑ دیں کامے تک چھوڑ دیں اچھا چلی بلیئے امران پیس پارٹی اس کا اپنا ایک موقف ہے اور واضح ہے ہماری پوری قوم جو ہے وہ دو مکتب فکر میں تقسیم ہو گئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مذاکرات ہونے چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے اب جب عمل شروع ہو گا مذاکراتی عمل تو وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے ان کو تھوڑا سبر سے کام لینا ہوگا اور تھوڑی دیر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے مذاکرات کے اندر کیا کیا ہے امران میں ایک بات بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب ہم ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے تو تمام قوم نے ذمہ داری اٹھانی ہوگی اور وہ مذاکراتی کمیٹیاں بھی رسپانسبل ہیں پاک فوج حکومت اور طالبان وہ بھی رسپانسبل ہیں قوم بھی رسپانسبل ہیں میں یہاں بیٹوں پینلسٹوں میں بھی رسپانسبل ہوں آپ بھی رسپانسبل ہیں آپ انکر ہیں کہ یہاں مخصوص سوچ کے بنیاد پر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں ملک کی سوچ رکھنی چاہیے اور آپ کے یہ رسپانسبلیٹی کہ آپ جو سوال کریں وہ بہت زیادہ وقی ہوں بہت زیادہ باوقار ہوں اور مسئلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہوں اور ہمارا جو تفسرہ ہو وہ ایسا ہو کہ مذاکراتی عمل کہیں سے مجرور نہ ہو میری یہ درخواست ہوگی ٹھیک ہے جی آپ اپنا پوائنٹ اپ بھی مکمل کر چکے ہیں ایک بریک کا وقت ہے ناظرین ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ مناظر میں نے آپ کو دکھانا ہے اس بریک میں میں آپ سے بات نہیں کر پایا لیکن پروگرام کے اگلے حصے میں میں ضرور آپ کو مناظر دکھاؤں گا اور اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہے ویلکم بیک ناظرین اور جو جملے تھے آج بلاول بٹو زرداری صاحب کے ان میں جو خاص خاص جملے ہیں اور جو بڑی انہوں نے سخت باتیں کی ہیں انہوں نے طالبان کے حوالے سے طالبان پاکستان کے خلاف وہ آج بڑا برستے رہے ہیں جو ان کا وہاں پہ فیسٹیول ہے سندھ فیسٹیول اس میں کہ وحشی درندہ تک کہا انہوں نے اور ساتھ ہی ساتھ کالا قانون کہا کہ آپ اپنا کالا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ تم دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے اور کوئی کندہ دینے والا بھی نہیں ملے گا جب ماریں گے تو اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جہاد کا اعلان ہے طالبان کے خلاف تو اس طرح کی باتیں بلاول بٹو زرداری صاحب ایک طرف کر رہے ہیں دوسری طرف آسمہ عرباب علمگیر صاحبہ آپ اور آپ کے دیگر ساتھی جو پارلیمنٹیڈین ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ امن کے لیے کچھ بھی ہو جائے کام ہونا چاہیے مذاکرات کی بھی حمایت کرتے ہیں حکومت کی بھی حمایت کرتے ہیں تو پھر کیسے ہوگی یہ حمایت آپ کی جب ایک طرف آپ کے لیڈر کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو پوری حمایت تو آپ نے نہ دی دیکھیں ہمارے لیڈر کچھ اور نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈر جو ہے وہ پاکستان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ بے نکاب کر رہے ہیں اور یہ چہرہ میرے خیال میں سب کو معلوم ہے کوئی ہمارے لیڈر پاکستان کا اصلی چہرہ میرا قال ہے مہترمہ لفظوں پر بہت کر لیں ایک منٹ مجھے بات کرنے کا موقع دیں تو کیا اس میں اور سیاسی پارٹیوں سے کوئی سپورٹ لیا گیا جو حکومتی کمیٹی تھی کیا اس کو اور سیاسی پارٹیوں کا کوئی اونرشپ اس میں ہے کیا ان سے مشاورت کی گئی کہ گورنمنٹ اس کمیٹی کو آگے سپانسر کرے گی اور آگے لے کر جائے گی اور ان کے تھرو مشاورات ہوں گے نہیں تو دس اس جسٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی کمیٹی ہے یعنی یہ اونرشپ صرف نون کو حاصل ہے اور مائننگ کے اور جو سیاسی پارٹیوں پاکستان میں ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے آپ پیپس پارٹی کو بٹھاتے ہیں آپ کو پوائنٹ آگیا ہے آپ کو پوائنٹ آگیا ہے اس پوائنٹ پر بات کرنی ہے اس میں کوئی انپوٹ نہیں ہے کیا اس وقت جب انہوں نے منڈٹ کیا تھا ایک منٹ دسکشنز کا ٹاکس کا کیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو کمیٹی بنائیں گے بات کریں گے ہم بھی ساتھ جائیں گے اسی دیکھیں اس طرح نہ کریں اسی نکتے پر بات کریں شکایت یہ آئی ہے کہ وزیرا آدم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ خود فیصلہ کیا اور بنا دی اس میں مشاورت نہیں کی انہوں نے باقی پولیٹکل پارٹی کہ اس وقت ایک منٹ عرض یہ ہے کہ جو منڈٹ ملا تھا وہ حکومت کو ملا تھا کہ آپ نے ان ٹاکس کو کرنا ہے یہ تو اس کو پہلے دن سے وہ نہیں کر رہے باہر نکل کر اندر انہوں نے کچھ کہا باہر نکل کر یہ پھر اس پہ اسی طرح ہی سوفٹ لیٹمنٹس دے کے گھر چلے گئے آج آپ ٹاکس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ادر پولیٹکل پارٹی سوٹ ٹاکس کا حصہ نہیں ہے بی بی میں آپ کی بات پر نہیں بولا نہیں وہ کہہ رہے گے ہمارا در حصہ ہوتا ہے اس طرح پر ہم شامل ہوتے ہیں اس طرح نہ آپ کی بات سمجھائے گی کیونکہ اور سیاسی پارٹیاں سمجھ سکتی ہیں اور سیاسی پارٹیاں سمجھ سکتی ہیں کیا پاکستان میں صرف لائن آرڈر ایشو ہے کیا پاکستان میں ایکانومی کولیپس نہیں کر گئی کیا پاکستان کے ریزرز اس پر کلیپس نہیں کر گئی لائن آرڈر ٹھیک ہوگا تو پھر باقی جی نہیں یہ بہت سوال ہے مہترمہ سے بھی اس لائن آرڈر کے آڈ میں آپ پاکستانیوں سے ٹائم کے ادھر رہے ہیں جی ٹھیک ہے بات یہ ہے جب وزیر آدم نے اسکومیٹی کا اعلان کہاں کیا تھا جا کے وہاں یہ موجود تھے وہاں خرشید شاہ صاحب نے وزیر آدم کو مکمل حمایت کا یقین دلایا نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے بھئی تیرہ سال سے یہ آگ لگی ہوئی ہے آپ خدا کا واسطہ ہیں کچھ چند دن دے دو نہیں ہوں گے مذاکرات کامیاب میں آپ کو پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ یہ چلائیں گے کہ اگلے دو سے دائی دن میں انشاءاللہ ہم یہ خوش خبری سنیں گے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اچھا لیکن ایک چیز پر مجھے کاؤنٹر کوسٹن میں آئیے میں بلکہ یہ سوال میں رکھ دیتا ہوں مفتی صاحب کے آگے مفتی صاحب یہ تو سٹیٹمنٹ جو ہے مولانا سمیولک صاحب کا دو دن پرانا ہے انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دو تین دن میں جنگ بندی ہو جائے گی آج طائرہ شریفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین دن میں جنگ بندی ہو جائے گی یہ ایسا ممکن ہے کہ جنگ بندی ہو جائے ہم یہ خوش خبری سنیں آئندہ دو چار دنوں میں عمران دراصل میرا یہ خیال ہے اس میں عذر کروں گا اگر کیساتی کو یہ بات بری لگتی ہے کہ آگ جر رہی ہے خیبر پختون خواہ میں پختون ایریا میں اور اگر جب کمیٹی بنی جاتی تو اس وقت یہ خیال رکھتا کہ اس ثقافت سے وہ لوگ جو معنوس ہیں ان کا نام لے دے اب عرفان بھائی ہیں آپ کا نام لیا تھا آپ کا طالبان میں نام لیا تھا میں درست کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں یہ عمران یہ رواج ہے کہ جیسے ہی جرگہ بیٹھ جاتا ہے تو پہلے سب سے پہلی بات ہوتی ہے سیز فائر میں یہ سمجھ داؤں کہ اس میں کمیٹیوں نے دونوں کمیٹیوں نے اپنے اپنے جو جس کے وہ وکیل ہیں ان کا اعتماد انہیں حاصل نہیں ہے اور وہ چیز جو ہمیں آج سے پندرہ دن پہلے سننی چاہیے تھی سیز فائر اس سلسلے میں آپ خوش خبریوں کے انتظار میں ہیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بالفرد وہ تقدیر کوئی کمیٹی بیٹھی ہے تو اس کا مثال جرگہ ہے اور جرگہ جب بیٹھتا ہے میں نے اپنے ایک شو میں کہا تھا کہ اگر یہ تلاوت کریں گے بیٹھ کر ایک فارمل میٹنگ میں اس تلاوت کے فوراں بات جو ہونی چاہیے بغیر پوچھے اپنے اپنے فریقوں سے وہ کہے بھئی کل سے سیز فائر ہے اور جنگ بندی ہو جائے گی ہونا تو یہ چاہیے اب وہ جنگ بندی میں تاخیر ہو گئی ہے میں یہ سمجھ دا ہوں کہ یہ دونوں کمیٹی کی غلطیاں ہیں اور اب ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کے میں ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجاشی تھی یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے بہت سوالات اٹھ گئے اور حکومت پر پریشر آ گیا ان لبرل لوگوں کی طرف سے کہ اب مذاکرات ختم کرو یہ ڈراما ہے اگر یہ پہلے دن سیز فائر کر دیتے تو یہ بات نہ ہوتی اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ عمل جاری رہنا چاہیے اس کو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا اپریشن پانچ دن بعد میں شروع ہو جائے اور آپ کا اپریشن پندرہ دن بعد شروع تو آپ کو کیا اتراز ہے عمران میں ایک بہت زیادہ افسوس کی بات کرتا ہوں آپ نے اپنے کمیٹس میں کہا ہے کہ بلاول بٹو زرداری نے طالبان کے اس قانون کو کالا داری میں نے نہیں کہا رہی بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے میں نے نہیں کہا اور شریعہ کالا قانون نہیں سفید قانون ہے شریعہ کے علاوہ جو قوانونیں وہ کالے ہوتے ہیں اور عمران یہ بات بھی ذہن میں رکھیں ہم پہلے مسلمان ہوتے ہیں بعد میں کوئی اور چیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے طالبان کے طریقے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اچھا بہتہ ان کے خودکش حملوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن شریعہ سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے یہ عوامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آئین کے رہتے ہوئے ہم اس کے اندر شریعہ کی جو جاری کریں گے اگر انہوں نے کوئی ایسا لفت بولا ہے جس سے کوئی ترجمہ اور نہیں ہو سکتا تو انہیں اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے آجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ معاملہ سنگین نویت کا ہے کیونکہ شریعہ پہ آپ نے میں تو صرف اتنا بتا رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم پر کالا قانون نافذ نہ کرو یہ انہوں نے ورڈ بولے تھے اب شریعت کا لفت تو انہوں نے نہیں بولا تھا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا کلیر کر دیں آسمار باب عالمگیر صاحبہ کہ کس کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی تھی میرے خیال میں جی میرے خیال میں ان کا اشارہ اس طرف نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ شریعت کو ٹچ کر رہے تھے یا اسلام کو ٹچ کر رہے تھے میرے خیال میں ان کی بات کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہے وہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ کہیں اسلام اور شریعت کی طرف ان کا اشارہ نہیں تھا وہ ایک جنرل انہوں نے بات کی جس کو ایک ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے تو اس کو کسی خاص اینگل کی طرف نہیں لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک جنرل بات کی ایک جنرلائز بات کی اور یہ تو ان کو اچھی ان کے نانا نے اس مول کا کانسٹیٹیوشن بنایا ہے تو بلکل یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہے گا لیکن کمنگ بیک ٹو دی گورنمنٹ دیکھیں جب حکومت اس ڈائلوگ کیلئی تیار ہو رہی تھی ان مذاکرات کیلئی تیار ہو رہی تھی تو یہاں پر یہ ضرور ہم کہیں گے کہ حکومت کا ہومورک بلکل زیرو ہے ان نے اپنے مشاورتی ایجنسیوں اس کے ساتھ اپنے مشاورتی ملٹری کے ساتھ یہی کوئی ہمہم کی نظر نہیں آتی کوئی کوئی کولابریشن نہیں نظر آتی کوئی سیاسی جو رزلٹ نہیں مل رہا نا یہ ایمینٹ جواب ہے اگر کسی کو میری اندرینی سمجھ نہیں آری ایمینٹ اور پروسس میں فرق ہوتا ہے ایمینٹ بندے ہوتا ہے پروسس بارا چلانا ہے پروسس چلے گا ایک اور بات کہہ رہ جاتا ہوں زہیم بھائی مجھے آپ موقع دے دے زہیم بھائی مجھے تھوڑا سا موقع دے دے سر 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 وہ ایسا ہے کہ جس طرح انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ اگر اسی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ٹھیک ہو لیکن بالفضل والتقدیر بلاول کی عمر ابھی اتنی پختہ نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو ہمارے جذبات کے خلاف ہے تو اس کو تو کلیر ہونا چاہیے یہ تو بری بات نہیں ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ تالیبان کے بندوق اٹھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ تو تالیبان کو ایڈریس کر رہے ہیں اور تالیبان شریعہ کی بات کر رہے ہیں جب آپ کالا قانون کہو گے تو یہ تیر کہاں جا کے لگے گا یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اس ملک کا مقدر شریعہ اور قرآن و سنت اگر پارلیمنٹ نے اس میں غفلت کی ہے مجھے مانا غفلت اور اگر وہ مجھے مانا غفلت پارلیمنٹ نہ کر دی پاکستان کا اساسی مطالبہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور یہ اس کا آئین کہتا ہے مطالبہ غلط نہیں ہے اگر ان کے موں سے سب کا دل حسانی سے یہ بات آ گئی ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں وہ اپنی بات واپس لے لیں یہ دیکھئے آج اس میں کوئی عام لوگ نہیں تھے اس علامہ کروینشن میں ڈاکٹر شیر علیچہ صاحب مفتی امید اللہ جان ایسے لوگ جو طالبان کے مرشد ہیں استاد ہیں افغان طالبان کے بھی ہم نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ فوری طور پر ہمارے شانہ بشانہ امن سلامتی پوری انسانیت اور وطن کی خاطر ہمارے ساتھ چلیں اور ہتھیاروں کی بجائے امن کی زبان میں باگ کریں تاکہ ہم اپنے اعلی اسلامی قومی ملی مقاصد حاصل کر سکیں اور وہ قوتیں جو پاکستان میں امن و سکون نہیں دیکھنا چاہتی اور جن کی اسلام اور پاکستان دشمنی واضح ہے وہ نقام ہوں اور اس میں کہا گیا ہے اور پاکستان اپنی اصل منزل اسلامی نظام کی طرف پور امن طور پر گامزن ہو سکے دیکھئے یہ ان لوگوں نے کہا ہے یہ تو بڑا پوزیٹیف ہے اور اللہ کرے ایسا ہوگی جائے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سے تین دن میں جمعہ دی ہو جائے گی مفتی حمید اللہ جان صاحب نے آج اس پروگرام میں وہ سیاسی آدمی نہیں ہے کبھی تھے لاکھوں لوگ ان کے شگرد ہیں مفتی صاحب جانتے ہیں آج انہوں نے کہا کہ ہم آئین پاکستان کے تحت نفاذ شریعت کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں پہلے دو ہفتوں سے یہ تھا کہ طالبان آئے بھی مانتے ہیں چلے وہ تو بیعث نکل گئی اب وہ آئین سے آگے آگے بھئی ابھی دو تین ابھی ٹھائر گیا ہے انشاءاللہ وہ چیز شاہی ہے ایک خوشکبری جو ہے حافظ طاہر رشیب صاحب نے یہ کہا ان کے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ دو سے تین دن میں جنگ بندی ہو سکتی ہے سیس بار ہو سکتا ہے طالبان اور حکومت کے مابین اور پھر اس کے بعد خون نہیں بہے گا پاکستان میں جو ہمارا خواب ہے اللہ کریے خواب پورا ہو لیکن آج ایک ہمارا خواب پورا ہوا ہے پاکستان نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے بہت بڑا ایک قومی پرچم بنایا ہے تیس لاکھ طالب علم تھے وہاں پہ انہیں آس پاس کے علاقوں سے وہاں سے یہ بچے پیدل چل کے سارے پہنچے ہیں جہاں پہ ان کو گراؤنڈ میں پہنچنا تھا اور پھر کذافی سکیڈین کے نزدیک تیز بارش میں سارا دن یہ بچے بھیگتے رہے سارا دن یہ بچے بھیگتے رہے ان کو صرف دوپیر کو کھانے کے لیے ایک لنچ باکس دیا گیا تھا رات کو ان کو کھانا بھی نہیں دی گیا دو دو سو روپیا نکت ان کو دیا گیا اور یہ سب غریب بچے ہیں غریب گھروں کے بچے ہیں نہیں تھا عمران خان صاحب کے بچے تو ویسے ہی ملک سے باہر ہیں لیکن یہ غریبوں کے بچے آج سارا دن بھیگتے رہے کسی بیروکریٹ کا بچہ یہاں پہ نہیں تھا لیکن غریبوں کے بچوں سے قربانی مانگی گئی وہ سارے بھیگتے رہے انتہائی ٹھنڈ کے اندر لیکن ان کو اپنا ریکارڈ بنانا تھا یہ ریکارڈ کل بھی بن سکتا تھا یہ ریکارڈ پرسوں بھی بن سکتا تھا دوبارہ بسے پروائیڈ کی جا سکتی تھی کچھ پیسے خرچ کیے جا سکتے تھے لیکن آج کیونکہ ریکارڈ بنانا تھا لہذا یہ بچے سارا دن غریب لوگوں کے بچے سرکاری سکولوں کے بچے تیرہ چودہ پندرہ سال ان کے عمرے ہیں یہ سارے آج سارا دن بارش میں بھیگتے رہے مجھے کچھ بچے ملے اور ان بچوں نے میرے سے آج یہ گزارش کی تھی انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں ضرور بتائیے گا ہمیں آج بہت سردی لگی ہے ہمیں زکام ہو گیا ہمیں سردی لگ رہی ہے ہم بیمار ہو جائیں گے لیکن ان کو احساس نہیں ہے انہی پرانی بسوں میں بیٹھ کر یہ بچے وہ اپنے سکولوں کو اس وقت واپس جا رہے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہیں بسوں کے شیشے باز کے کھوٹے ہوئے ہیں بات بسوں کے اندر تھنڈی ہوا آئے گی اور ان کے گیلے کپڑے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی امیر آدمی کوئی بڑا آدمی ایسا نہیں ہے جس کا بچہ ان سرکاری سکول میں پڑتا ہو اور وہ ان بچوں کے ساتھ یہاں پہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے کھڑا ہو ورلڈ ریکارڈ ضروری تھا چاہے بچے بیمار ہو جائیں انہیں نمونیا ہو جائے یا ان کو زکام ہو جائے اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی اپنا جو نمبر ٹانگنے تھے جن لوگوں نے انہوں نے ٹانگ لیا بڑی مہربانی ان کی ایک بریک لیتے ہیں واپس آکے اس پہ میں کمنٹ ضرور لوں گا آپ لوگے ہمارے ساتھ ہی رہی ملکم بیک ناظرین جی مناظر میں نے آپ کو دکھایا بھی تھوڑی در پہلے کہ ورلڈ ریکارڈ لگایا ماشاءاللہ پاکستان نے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ ابھی بھی سردی میں ٹھڑتے ہوئے جارے ہیں آپ نے اپنے گھروں کو اور مجھے بچوں نے روک کر کہا تھا یہاں لیبرٹی چاک کے پاس سے میں گزر رہا تھا کہ عبران بھئی ہمارے بارے میں آج بات ضرور کیجئے گا میں نے تو بات کر دی ہے جی یہ بھی ورلڈ ریکارڈ ہوگا میرا خیال ہے ورلڈ ریکارڈ یہ بھی پہلی باری ہوا ہوگا کہ اتنے بچوں کو آپ نے بارش میں اور زالہ باری میں کھڑا کر کے اس طرح رکھا ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ارحم من فیل اردی ارحم غا من فیل سمادی سے قدوسی بعض لوگ کہتے ہیں باق کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا جب تم زمین والوں پہ ظلم کروگے تو پھر یہ توقع مت رکھو کہ خیر ہوگی اس کو ظلم کہہ سکتے ہیں بسے نہیں تو اور کیا ہے یہ مجھے آپ بتائیں ایک منٹ نہیں ایک منٹ ہے رہے اور کیا ہے کہ آپ ایک ساتھ سال کے آج ساتھ کے بچے کو زالہ باری میں کھڑا کر دیں آپ بارش کے نیچے اس کو صحیح قاضر صاحب آپ اپنے بچوں کو کھڑا کر دیں گے ایک منٹ آپ مجھے بتائیں اپنے بچوں کو آپ زالہ باری میں کھڑا کر دیں گے کوئی صاحب دل یہ بتائے یہ میرا سوال ہے مباب کے دل پہ کیا گذرتی ہوگی میاں صاحب صویحیت کے کوئی صاحب دل یہ بتائے کہ زالہ باری ہو رہی ہو اور وہ اپنے بچے کو نکال کے کمرے سے باہر زالہ باری تو نہیں ہوئی لو اور میں حضرت کیا کر رہا ہے سارا بڑی بڑی تیف بارش ہوئی ہے سار زالہ باری آپ کے ٹی وی چلا رہے تھے کہ زالہ باری ہو رہی ہے ابھی ہوا یہ ہے کہ جب وہ بچے یہاں پہ آئے ہیں اس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی یہ اس کے بات کی بات ہے کتنے بڑی آئے ہیں بچے بچے آئے ہیں صبح کے وقت صبح سے دیکھیں ابھی تک بچے باہر ہیں بڑی تیف 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 بڑی میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں جب وہ آ گئے تھے اور بارش شروع ہو گئی تھی تو ان کا خیال کیا جانا چاہیے تھا یہ درست کہہ رہے ہیں آپ لیکن ان کا آنا سوشل ایونٹس میں ان کا حصہ لینا یہ ایک عمل ہے جس کو پورے تمام دنیا میں پتا تو سب چلتا نا آپ کی منجمنٹ کا جب بارش ہو گئی اور پھر آپ نے کیا کیا آخری جملہ بول دیجئے آپ وقت بہت ہو رہا ہے گیا جی آسمان عمران صاحب دیکھیں ہم اسی ڈسکرمینیشن کی بات کر رہے ہیں اور آج ہم ایک بدلے ہوئے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں یہی بات ہے یہ جو آج ڈسکرمینیشن ہے یہ ابھی اس کے پاکستانی اس کو نہیں ایکسپٹ کریں گے بلکل نہیں کریں گے جی پروگرم گواہ ختم ہو گیا ہے پروگرم گواہ ختم ہو گیا ہے ناظرین مجھے اس بارش پہ کوئی اعتراض نہیں ہے یہ بلڈر کارٹ پاکستان کا لگا ہے آپ سب کو بہت مبارک ہو وہ تمام بچے مبارک کے مستحق ہیں اور پڑے مضبوط بچے ہیں پاکستان کے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے مگر فیصلہ حکومت کو کرنا تھا کیا ان کے اپنے بچے ہوتے تو یہ ایسی بھیگنے دیتے یہ سوال میں ان کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ بھی سوچے گا عمران خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ